بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیوب ویورز آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ای ایم ٹی یعنی امرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن فارمیسی ہیلڈ ڈیسپنسر نرس اور الہ وی ٹیسٹ کے فاسٹ پی پر سی لی گئی اہم سوالات ہماری پاس یہاں پر سوال نمبر ایک ہے ون نینو گرام از ایکول ٹو ایک نینو گرام برابر ہوتا ہے زیرو پائنٹ زیرو زیرو ون مایکرو گرام کی سوال نمبر دو ہے ایک میلی لیٹر میں دوستو ٹوانٹی ڈراپس ہوتی ہے سوال نمبر تین ہے اسو اس مینز اسو اس ویورز یہ لاتینی زبان کے لفظ سائی اوپس سیٹ سے نکلا ہے اسو اس کا مطلب ہوتا ہے میڈیکل ٹرم میں یوزڈ ایز نیڈیڈ یعنی حسبی ضرورت سوال نمبر چار ہے ویورز انڈیمک مینز دیٹ ای ڈیزیز ویورز انڈیمک اور فینڈیمک کسی کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو فینڈیمک کے بارے میں جان لیجئے فینڈیمک وہو ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ ملکوں میں پوری ملکوں میں اور ملکوں سے برازموں میں جو بیماری پھیل جاتی ہے پوری دنیا میں وہو فینڈیمک کہلاتی ہے اور انڈیمک دوستو انڈیمک بیماری یہ لیمٹیڈ ہوتی ہے ایک مخصوص علاقے میں یا ایک مخصوص ریجن میں تو اسے انڈیمک ڈیزیز کہا جاتا ہے تو ویورز یہاں پر لکھا ہے کہ انڈیمک مینز دیٹ ای ڈیزیز انڈیمک مینز دیٹ ای ڈیزیز ایز لیمٹیڈ ٹو اپارٹیکولر ریجن سوال نمبر پانچ ہے ون اف دی فیچر آف میراسمس ایز میراسمس دوستو یہ بدن سوکنی کی بیماری ہے اس کی فیچر کیا ہوتی ہے اینڈ مسل یہ میراسمس کی فیچر ہے سوال نمبر چی ہے پیتالوجی کی وہ کون سی شاخ ہے جس میں بائی اپسی کا مطالعہ کیا جاتا ہے دوستو ہیسٹو پیتالوجس جو ہوتا ہے وہ بائی اپسی سٹڈی کرتا ہے تو یہاں پر ہیسٹو پیتالوجس لکھا جائے گا سوال نمبر ساتھ ہے کان کی اندرونی زخم کو دوستو اوٹائٹس میڈیا کہا جاتا ہے سوال نمبر آٹھ ہے موسٹ کامن کاز کنجنگٹیوائیٹس کنجنگٹیوائیٹس دوستو آنکھوں کی فلکوں کو ملانی والی جیلی کو کنجنگٹیوائیٹس کہا جاتا ہے اس کی سوزش کو کنجنگٹیوائیٹس کہا جاتا ہے اس کی موسٹ کامن کاز دوستو وائرس اور بکٹیریا ہے سوال نمبر نو ہے ٹیئرز آر پروڈیوز این دی نیو بان اپٹر نمولود بچی میں دوستو ٹیئر یعنی آنس ہوئی کب پیدا ہوتی ہے اپٹر ٹو ویکس سوال نمبر دس ہے سیرومنس گلینڈ پریزنٹ این ایر آر ویورز انسانی کان میں سیرومنس گلینڈ اس کی تعداد ایک ہزار سے لے کر دو ہزار تک ہوتی ہے تو سوال نمبر دس میں لکھائے سیرومنس گلینڈ پریزنٹ این ایر آر موڈیفائیڈ اپروکائن گلینڈ سوال نمبر گیارہ میں لکھائے کہ دفرادکٹ آف فائیبرینو جن اس فائیبرینو جن یہ کیا ہوتا ہے دوستو یہ خون کے حلپذیر پروٹین جس سے نہ حلپذیر پروٹین بنتی ہے ایک مادہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے جو خون میں مایہ حالت میں پائے جاتا ہے فائیبرینو جن یہ خون میں مایہ حالت میں پائے جاتا ہے لیکن زخم لگنی کی صورت میں یہ ٹوس بن جاتا ہے تو ویورز فائیبرینو جن یہ ایک پروٹین ہوتا ہے جو کہ بلڈ کلاٹنگ میں مادہ دیتا ہے یاد رکھیں سوال نمبر بارہ ہے ڈیکریز این نمبر آف پلیٹیلیٹس پلیٹیلیٹس دوستو اس کو ترمبوسائٹس بھی کہا جاتا ہے اس کی ڈیکریز ہونے کو ترمبوسائٹو پینیا کہا جاتا ہے سوال نمبر تیرہ ہے وہ ڈسکاورڈ دہ آر ایچ بلڈ گروپ آر ایچ بلڈ گروپ دوستو یہ انیس سو چالیس میں کارل لینڈ سٹینر اور اے ایس وینر نے اس کو ڈسکاور کیا تھا سوال نمبر چودہ میں لکھا ہے کہ برانچ آپ فیتالوجی ڈیلنگ ویڈ بلڈ ڈس اڈر فیتالوجی کی وہ برانچ جس میں بلڈ ڈس اڈر کا مطالعہ کیا جاتا ہے دوستو اسی ہیمارٹالوجی کہا جاتا ہے سوال نمبر پن رہے ٹینڈن کنیک بونز ٹو بون ٹینڈن کنیک بونز ٹو بون مسلز سوال نمبر سولہ ہے ڈائیپرام ہیلپ ان ڈائیپرام یہ مدد دیتا ہے انہیل اور اگزہیل میں ڈائیپرام ہیلپ ان بریتنگ یہاں پر بریتنگ لکھا جائے گا آگے بلنے سے پہلے دوستو یہاں پر میڈیکل ٹکنیشن کے جاب ٹیسٹ کے بارے میں بھی یاد رکھی کہ اس طرح کے ٹیسٹوں میں اکثر سوالات جو ہوتے ہیں ویورز وہ انہیٹمی سی بھی لی جاتی ہے اور فیزیالوجی سی بھی بہت ساری سوالات جو ہے آتی رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ نے زیادہ تر توجہ جو دینا ہے وہ بائیو کمیسٹری پر بھی دینا ہے بائیو کمیسٹری سی بھی تین چار سوالات جو ہے وہ آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو اسی ٹیسٹ میں جنرل نالج مطالعہ پاکستان اسلامیات اور کمپیوٹر سائنسی ریلیٹڈ بھی کچھ سوالات پوچھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میرے چینل یو سی لرننگ ٹیوب پر میڈیکل ٹکنیشن کے فاسٹ پیپر کے بہت ساری ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ ان کو واش کر کے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں یو ٹیوب سرچ پر ابھی جائیے اور وہاں پر جا کر میڈیکل ٹکنیشن ٹیسٹ بائی یو سی لرننگ ٹیوب یہ سرچ کریں میڈیکل ٹکنیشن ٹیسٹ بائی یو سی لرننگ ٹیوب تو آپ کو میرے وہ تمام ویڈیو شو ہو جائے گی سوال نمبر سترہ ہے دہ آوٹر لیئر آب دہ وال آب دہ ہارٹ ایز ویورز ہارٹ کے وال کی ویرونی لیئر کو اپی کارڈیم کہا جاتا ہے ویرونی لیئر کو اپی کارڈیم کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھی کہ ہارٹ وال کی میڈل لیئر کو میوکارڈیم جبکہ انر لیئر کو انڈوکارڈیم کہا جاتا ہے سوال نمبر اٹھا رہے ڈائیجیسٹیو جوز فریزنٹ ان ماؤت از موہ میں جو ڈائیجیسٹیو جوز فریزنٹ ہوتا ہے دوستو اسی سیلائیوہ کہا جاتا ہے سوال نمبر انیس ہے ڈیکریز آپ ہارٹ بیٹ از نون از ہارٹ بیٹ کی ڈیکریز ہونے کو بریڈی کارڈیا جبکہ انکریز ہونے کو ٹیچکارڈیا کہا جاتا ہے سوال نمبر بیس ہے نارمل پاسٹنگ شگر لیول ایس نووے ٹو ایک سو تیس نارمل پاسٹنگ شگر لیول نووے سے لے کر ایک سو تیس تک ہوتا ہے آگے پڑھنی سے پہلی دوستو اگر آپ دوست ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ دوستو نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کی ویڈیو کی نیچی لکی گئی لال کلر میں سبسکرائب کو دبائی اور اس کے ساتھ ساتھ بیل والی آئیکن کو بھی دبائی اس کا ہی پائدہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نیٹوپیکیشن آپ کو بروقت مل سکے گی سوال نمبر ایک کس ہے دنمبر آپ کارپل بون ویورز کارپل بون کی تعداد آٹ ہوتی ہے کارپل بون یہ کہاں پر واقعہ ہوتی ہے یہ انسانی کلائی یعنی ریسٹ میں یہ واقعہ ہوتی ہے یہاں پر ڈائیگرام کی ساتھ میں آپ کو سکرین پر دیکھاتا جاؤ تاکہ آپ یاد کر سکیں یہاں پر یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتی ہے ویورز یہ کارپل بون ہے جو کیس کی تعداد آٹ ہے اور اس کی مختلف نام ہے سوال نمبر بائیس ہے ایمار سی پی ایز انویسٹیگیشن پر سٹون اندیبیلری اور پینکریاتک ڈیکٹس ایمار سی پی کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو ایمار سی پی سٹینڈز پر مگنیٹک ریزوننس کولینگیو پینکریاتوگرافی سوال نمبر تئیس ہے سی پی آر ایز ڈن پر سی پی آر کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو اور یہ کس لیے کی جاتی ہے سی پی آر سٹینڈز پر سی پی آر کا مطلب ہوتا ہے کارڈیو پلمونری ریسوسیٹیشن ویور سی پی آر یہ کی جاتی ہے کارڈک آریسٹ کیلئے سوال نمبر چوبیس میں لکھا ہے کہ دہ ٹام سٹیٹ مینز سٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو پورن یا پوری امیڈیٹلی یا ویڈاوٹ ڈیلی اس کا مطلب ہے سوال نمبر پچیس ہے اپس ٹاکسز مینز بلیڈنگ پرام اپس ٹاکسز ویورز ناک سے خون کے بہاو کو کہتے ہیں اپس ٹاکسز مینز بلیڈنگ پرام نوز تو ویورز یہ رہا میڈیکل ٹیکنیشن کے پاسٹ پی پر سی لی گئے سوالات کا پہلا حصہ اسی ویڈیو میں ویورز ہم نے پچیس تک سوالات حل کی انشاءاللہ اسی کے باقی پچیس سوالات یعنی پچاس تک امسی کیوز وہ پارٹ ٹو میں اپلوڈ کریں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نے بھولیے ٹینکس پار و آچین